موسیقی ایک بہت خوبصورت آج کا یہ مشاعرہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کئی برسوں تک اس کی گونج ذہنوں میں رہنی چاہیے جتنی محبت اور جتنے سلیقے اور جیسی منصوبہ بندی کے ساتھ یہ پروگرام آرینج کیا گیا اس کے لیے میں منتظمین کو بہت داد دیتا ہوں ان کا بہت شکریہ آزا کرتا ہوں اور نازم صاحب سے درخواست کرتا ہوں ان کے کلام کے لیے وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام ہمیں سنائیں کیا ہوتا ہے کہ امتحان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تحریری امتحان ہوتا ہے اور ایک وائیوہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں وائیوہ سب سے خطرناک ہوتا ہے جب سامنے اقزامنر موجود ہو ابھی اتنے سارے اقزامنر موجود ہیں اور ان کے سامنے حکم دیا گیا ہے میں کوشش کروں گا کہ آپ کی توقعات پر خرہ اترنے کی ملاحظہ کریں شیر پلتا ہوں کہ تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا ڈاکٹر صاحبہ کی نظر ہے یہ شیر تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا آئینہ مت دیکھ تجھ میں بھی غرور آ جائے گا تیری پاکیزہ نگاہوں میں فطور آ جائے گا آئینہ مت دیکھ تجھ میں بھی غرور آ جائے گا زندگی کی میز سے گردے قدورت صاف کر قلب کے اندر سکون چہرے پہ نور آ جائے گا ہم قلندر ہیں ہماری صحبتوں میں آ کے بیٹھ ہم قلندر ہیں ہماری صحبتوں میں آ کے بیٹھ تجھ کو بھی دنیا میں جینے کا شعور آ جائے گا تماشائے یک نظر ہے سارا اروج کیا ہے زوال کیا ہے تماشائے یک نظر ہے سارا اروج کیا ہے زوال کیا ہے بلندیوں پر پہنچنے والے تجھے یہ وہم و خیال کیا ہے بلندیوں پر پہنچنے والے تجھے یہ وہم و خیال کیا ہے شورہ حضرات سے معذرت کے ساتھ یہ شعر پیش کرتا ہوں کہ قلم کی دولت ملی ہے تم کو تو پاؤں چادر سے مت نکالو قلم کی دولت ملی ہے تم کو تو پاؤں چادر سے مت نکالو یہ بخششیں اس کی بخششیں ہیں تمہارا اس میں کمال کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ قلم کی دولت ملی ہے تم کو تو پاؤں چادر سے مت نکالو یہ بخششیں اس کے بخششیں ہیں تمہارا اس میں کمال کیا ہے تیرے لبوں پر سجے ہوئے ہیں محبتوں کے گلاب بے شک تیرے لبوں پر سجے ہوئے ہیں محبتوں کے گلاب بے شک مگر یہ جو آستی میں تُو نے چھپا رکھا ہے نکال کیا ہے مگر یہ جو آستی میں تُو نے تیرے لبوں پر سجے ہوئے ہیں محبتوں کے گلاب بے شک مگر یہ جو آستی میں تُو نے چھپا رکھا ہے نکال کیا ہے یہ روشنی جو تمہاری آنکھوں سے میرے دل تک کتار باندھے میرے بدن کے روئے روئے میں شراب اتارے خمار باندھے وہ ایک بیوہ ہے جس کی دنیا خزا رسیدہ رتوں کی مانند وہ ایک بیوہ ہے جس کی دنیا خزا رسیدہ رتوں کی مانند کوئی تو اس کے سفید آنچل سے موسمے پر بہار باندھے کسی کے نغموں کی سہرکاری نے جس کو دیوانہ کر دیا تھا گلی گلی اب وہ گھومتا ہے گلے میں ٹوٹا ستار باندھے گلی گلی اب وہ گھومتا ہے گلے میں ٹوٹا ستار باندھے غموں کے آتش زدہ مقام دل آخری سانس لے رہا ہے خاص طور سے توجہ چاہتا ہوں مہترم شکیل جمالی صاحب کی غموں کے آتش زدہ مقام دل آخری سانس لے رہا ہے تمام ناکام آرزویں کھڑی ہوئی ہیں اسار باندھے تمام ناکام آرزویں غموں کے آتش زدہ مقام دل آخری سانس لے رہا ہے تمام ناکام آرزویں کھڑی ہوئی ہیں اسار باندھے تمام ناکام آرزویں کھڑی ہوئی ہیں اسار باندھے ایک دو تین شیر کی عرض احمد دیتا ہوں پھر اس کے بعد صدر موصوف تک ہم پہنچیں گے ملاحظہ کریں عرض کیا ہے کہ سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا تم تو ایسے نہ تھے سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا تم تو ایسے نہ تھے سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا تم تو ایسے نہ تھے تم بھی سوچا کیے اپنا ہی فائدہ تم تو ایسے نہ تھے تم بھی سوچا کیے سج بتاؤ ذرا تم کو کیا ہو گیا تم تو ایسے نہ تھے تم بھی سوچا کیے اپنا ہی فائدہ تم تو ایسے نہ تھے ساری دنیا کو ٹھکڑا کے ہم نے کیا تھا جو ایک فیصلہ ساری دنیا کو ٹھکڑا کے ہم نے کیا تھا جو ایک فیصلہ تم نے تبدیل کیوں کر دیا فیصلہ تم تو ایسے نہ تھے تم نے تبدیل کیوں کر دیا فیصلہ تم تو ایسے نہ تھے اور دیکھیں بڑا نازک سا شیر میں سمجھتا ہوں کہ لگ بگ سب کی زندگی میں ایک واقعی ایسا ضرور آتا ہے ملازہ فرمائیں تم نے تبدیل کیوں کر دیا فیصلہ تم تو ایسے نہ تھے میرے اظہار مطلب پہ اس کی نظر جھگ گئی اور پھر یوں ہوا میرے اظہار مطلب پہ اس کی نظر جھگ گئی اور پھر یوں ہوا اس نے چپکے سے جاتے ہوئے کہہ دیا تم تو ایسے نہ تھے اس نے چپکے سے جاتے ہوئے کہہ دیا تم تو ایسے نہ تھے اور مسلحت نے کوئی جالسہ بن دیا میرے چاروں طرف مسلحت نے کوئی جالسہ بن دیا میرے چاروں طرف پوچھتی رہتی ہے مجھ سے اب ایک صدا تم تو ایسے نہ تھے پوچھتی رہتی ہے مجھ سے اب ایک صدا تم تو ایسے نہ تھے اور کم ہیں پہلے ہی سچائیوں کے طرفدار نقاض جی کم ہیں پہلے ہی سچائیوں کے طرفدار نقاض جی تم بھی خاموش رہنے لگے ہو صدا تم تو ایسے نہ تھے تم بھی خاموش رہنے لگے ہو صدا تم تو ایسے نہ سے بہت بہت شکریہ حضرات آپ نے مجھے برداشت کیا بہت بہت مکنی شکریہ